تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے والا ہے توبہ کی دو رکعتیں رسول اللہ نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں کہ کوئی گناہ کرے پھر کھڑا ہو وضو کرے پھر نماز پڑھے پھر مغفرت مانگے مگر وہ اللہ کی طرف سے بخش دیا جاتا ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین ایزا فعلوا فاہشتا او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ فاستغفروا لزنوبہم ومن یفر الزنوب اللہ ولم یسروا علا ما فعلوا وهم یعلمون آل امران کی ون تھرٹی فائیو نمبر روایت ہے وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر ڈالیں تو وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے اور وہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اسرار نہیں کرتے ترمزی کی روایت ہے تین ہزار چھے نمبر پر رسول اللہ نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں گناہ کرنے کے بعد اللہ سے مغفرت مانگے دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد تو اللہ کی طرح سے اسے بخشا نہ جائے اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں اس لئے یہ نوافل بہت بڑی بلیسنگ ہیں